اسلام علیکم طالبات آج کا ہمارا موضوع ہے کالم، کالم نگاری کی خصوصیات اور کالم کی اہمیت طالبات اس لیکچر کا مقصد آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ کو اگر صحافتی زندگی کو بطور پیشہ اپنانا پڑے تو آپ کالم لکھنے کے قابل ہو سکیں اور اخبار میں بطور صحافی کے کام کر سکیں صحافتی اظہاریہ ہے صحافت کا نفظ صحیفے سے نکلا ہے جس کا لغوی مطلب لکھا ہوا یا روداد ہے گویا روداد نویسی یا ایسی تحریر جس میں روداد یا خبر پائی جائے صحافت کے زمعے میں آئے گی روداد نویسی کی زیل میں عام طور پر آبیتی سرگزشت رپوتاج ملفوزات روزنامچا اور خبریان دی ہیں صحافت کی جدید تعریف میں خبروں میں نکھنا کالم نگاری فیچر نگاری انٹرویو رپوتاس اور روزنامچے شامل ہوتے ہیں اگرچہ یہ تمام چیزیں صحافت سے متعلق ہیں لیکن دور جدید میں ان کا شمار بھی عدب میں ہونے لگا ہے جہاں تک کالم کا تعلق ہے اس کی عمر ایک دن ہوتی ہے لیکن جن کالموں میں عدیت پائی جاتی ہے وہ کاری کو تعدیر مصور کیے رکھتے ہیں کالم کے لغوی معنی مینار کھمبا سٹون یا سپا کے حصے کے ہیں اکس پور ڈکشنریز پر کالم کی تعریف اردو میں کالم نگاری ایک مقبول سنف ہے گزشتہ چند دہائیوں میں صحافت نگاری کے فروب کے ساتھ کالم کے کارئین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر وحید خان کالم کی مقبولیت کے حوالے سے لکھتے ہیں دور حاضر میں کالم کی سنف نے بہت مقبولیت حاصل کی ہے اس کی ایک وجہ تو اس سنف کا مزاج ہے جو بے تکلفی سے عبارت ہے اور جس سے اس کی متعلقی میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا سباب اس سنف کے دامن کی وسط ہے جس میں ہر موضوع کو جائے بیان مل جاتے ہیں یعنی کالم ایک ایسے سنف ہے جس میں جو موضوع بھی انسان چاہے اس پر لکھ سکتا ہے ہر میدان میں کالم نویسی ہو رہی ہے تاہم کالم اتنی وسط کا حامل نہیں ہو سکتا کہ اس میں کسی موضوع کے حوالے سے مکمل اداد و شمار اور دیگر تنقیدی حوالہ جات دیے جا سکیں کیونکہ یہ چیزیں کالم نگاری کے لیے بارے گراہ ہیں اور اس سے کالم کی بے تکلفی بھی مجروع ہوتی ہے کالم زیادہ تر ایک مستقل انوان کے تحت کسی اخبار کی زینت بنتا ہے لیکن بعض اوقات خصوصی حوالوں سے بھی کالم شائع کیا جاتے ہیں اردو میں کالم کا آغاز صحافت کے ساتھ ہی ہو گیا تھا اس حوالے سے فوزیہ چودری لکھتی ہیں اردو میں کالم نویسی کا آغاز یقیناً صحافت کے آغاز کے ساتھ ہی ہو گیا تھا اور صحافت کے فروغ کے ساتھ ہی خبر پر مناسب رائے اور تبصرے کے لیے مفید تجزیہ کے لیے کالم کی ضرورت کو محسوس کیا جانے لگا جو جو خبروں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا کالم نگاری کے موضوع میں بھی حسط آتی گئے اس بات کالم نگاری کے لیے کن کن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کالم نگار کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے فکر میں گہرائی اور گہرائی ہونی چاہیے گہرائی یعنی ڈیپتھ ہونی چاہیے اس کو سوچے اس کا مشاہدہ وسیع ہونا چاہیے اس کو ہر موضوع پر سیر حاصل بات کر سکے قومی اور بین اور اقوامی معاملات پر نظر ہونی چاہیے بات پختہ ہو اور دلائل پر مشتمل ہو کالم میں ہمیشہ دلائل سے بات کی جاتی ہے ادھر ادھر کی باتوں سے کالم نہیں لکھے جاتے بلکہ ایسی بات جو کہ ٹھوس شواہت پر مشتمل ہو وہ تحریر میں لائی جاتی ہے ایک اچھے اور باکمال کالم نگار میں درسیل خوبیاں ہونی چاہیے سب سے پہلی تو یہ کہ تحریر میاری اور انداز تحقیق کیوں ہر موضوع پر لکھنے کی خوبی ہونی چاہیے مختلف شعبوں کا علم ہونا چاہیے امانتداری اور دیانتداری کے حصولوں پر یقین رکھتا ہو تاثب سے بالتر ہو یعنی اس کی سوچ سوچ کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے انداز تحریر شکفتہ اور محضب ہونا چاہیے سیاسی نشیب و فراز پر گہری نگاہ ہو یعنی سیاست کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس پر اس کی نظر ہونی چاہیے اور آنے والے وقتوں میں کیا ہونا ہے سیاست میں اس پر بھی وہ بات کر سکے دور اندیش اور بلاند نگاہ ہو صحافتی میدان میں وسیع تعلقات ہو اہمیت کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ کارین بڑے زوک و شوق سے اخبار پڑتے ہیں لیکن اخبار میں جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے وہ کالموں کا حصہ ہوتا ہے اور دور حاضر میں کالم نویسی بہت اہمیت کی حامل ہے ہر اخبار میں کالم موجود ہوتا ہے ہر اخبار میں کالم نویس حالات حاضرہ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کالم نویس ذاتی طور پر اپنی تحریر کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں معاشرے کے کسی بھی پہلو کو کالم کا موضوع بنایا جا سکتا ہے البتہ اس کے لیے فہم و ذکا کی ضرورت ہے یعنی انسان کو سمجھتا ہونا چاہئے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کالم نگارے کوئی ایسی تحریر لکھتا ہے تو جو وہ ادارہ ہے جو اخبار شائع کرتا ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا لہٰذا کالم کی تمام تر ذمہ داری کالم نگار پر ہوتی ہے پروفیسر زابر سعید اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ اخبار یا رسالے میں کسی مستقل عنوان کے تحت لکھنے والے کے نام کے ساتھ باقائدگی سے شائع ہونے والی ایسی منفرد تحریر کالم کہلاتی ہے جس میں تازہ حالات اور واقعات کے پس منظر میں زندگی یا معاشرے کے کسی ایک یا ایک سے زیادہ پہلوں کو موضوع بنایا گیا ہو اس حید کی تعریف سے کچھ خصوصیات تو جاگر ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کالم جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کالم اخبار یا رسالے میں شائع ہونے والی تحریر کا نام ہے کالم مستقل عنوان کے تحت لکھا جاتا ہے اور باقائدگی سے شائع ہوتا ہے تحریر کے ساتھ لکھنے والے کا نام درج ہوتا ہے تالبات جب اداریہ لکھا جاتا ہے تو اداریہ میں لکھنے والے کا نام نہیں ہوتا جبکہ کالم جو لکھا جاتا ہے اس میں ہر کالم نگار کا نام اس کے کالم کے ساتھ درج ہوتا ہے تحریر کا اسلوب منفرد ہوتا ہے خواہ فقاہیہ ہو یا سنجیدہ وضاحتی ہو یا تجزیاتی تازہ حالات و واقعات اساسی درجہ رکھتے ہیں انسانی زندگی اور معاشرے سے متعلق موضوع تلاش کیے جاتے ہیں اسی بھی صورت میں اول تا آخر بیانیاں نہیں ہو سکتا کالم کا آغاز کسی بیان سے شروع کیا جا سکتا ہے اس کا اختتام بھی بیان پر ہو سکتا ہے لیکن جب تک کالم نگار اپنے مقصود انگاز میں تبزرہ نہ کرے اور تجریدی علامتی یا براہ راز طریقے سے اپنے خیالات کا رنگ نہ بھڑتے اس کے اندر مقصدیت نہ ہو اس وقت تک وہ کالم نیاری کہلانے کا اقدار نہیں ہے یعنی کالم مضمون کی طرح نہیں ہے کہ جس کا ایک سپیشل قسم کا آغاز ہونا چاہیے اور پھر اس کا اقترام ہونا چاہیے بلکہ کالم حالات حاضرہ کے کسی بھی موضوع کو لے کسی سیاسی شخصیت کے کسی بیان کو لے کالم شروع کیا جا سکتا ہے پھر اس پر دلائل کے روشنی میں بحث کی جاتی ہے اور اس طرح اختتام کیا جاتا ہے وہی کالم اچھا ہوتا ہے جو کاری پر کوئی نہ تاثر چھوڑتا جسے کاری کوئی چیز حاصل کرتا اس کے اندر کوئی لگن کوئی ججوہ پیدا ہوتا ہے یوں تو ہر موضوع پر کالم لکھا جا سکتا ہے لیکن کالم نگاری کی چند اقسام درچ زیل ہیں عدوی کالم نفسیاتی کالم دینی کالم معاشی کالم کھلوں کا کالم کانونی کالم تبی کالم علم نجوم کا کالم سیاسی کالم مزاہی یا عدوی کالم جا ہوتا ہے عدب سے مطلق کسی کتاب یا کسی تحریر پر لکھا جاتا ہے اس میں عدب سے مطلق مسائل کو بھی انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے طالبات کسی شخصیت کا کسی شائر کا خاص دن ہوتا ہے اس کا یوم پدائش یا یوم وفات ہوتا ہے تو اس حوالے سے کسی افسانہ نگار کسی شائر یا کسی مسننف کے حوالے سے جب کوئی کالم تحریر کیا جاتا ہے تو اس کو عدوی کالم کہا جاتا ہے عدوی رحمان عدوی کالم کے بارے میں لکھتے ہیں عدوی کالم سے مراد اکپار میں شائع ہونے والی وہ بے سافتہ تحریر ہے جس کا موضوع سرسر عدوی ہو ظاہر ہے کہ موضوع کے ساتھ اس کا اسلوب بھی عدوی آئنا ہونا چاہیے عدوی اسلوب اور عدوی موضوع کے انتظاج و اشتراق سے جو تحریر وجود میں آتی ہے انہیں صحافت نہیں بلکہ عدب کا حصہ شمار کرنا چاہیے نفسیاتی کالم کے بارے نفسیات سے مطلق بات کی جاتی ہے انسانی نفسیات کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے کالم کی تیسری قسم دینی کالم ہے دین سے مطلق عدبی آگاہی اور عمر بل معروف امر بل معروف کا مطلب ہے کہ کن کاموں کا حکم دینا ہے اور کن کاموں سے منع کیا گیا ہے یعنی دین کی روشنی میں کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کن کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ ابلاق اور بعض دینی مسائل کے مطلب پرمغز مباحث اس دینی کالم جو ہیں وہ مذہب سے متعلقہ ہوتے ہیں اقتصادی یا معاشی کالم یہ کالم جیادہ تار ماہرے اقتصادیات لکھتے ہیں اس میں عداد و شمار کے حوالے سے بات کی جاتی ہے بعض کالم معاشی جائزے پر مشتمل ہوتے ہیں اس طرح کے کالم اقتصادی پولیسی متیین کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے بدولت ملک اقتصادی ترقی کی رفتار کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے ہر انسان پر پسند ہے اور کالم بھی بڑے زوک و شوق سے پڑے جاتے ہیں یہ کالم مختلف قسم کے کھیلوں کے مقابل جات پر لکھے جاتے ہیں ان میں کومیٹیموں کے انتخاب پر تنقید جو تحسین کی جاتی ہے یعنی ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے اور ان کی خوبیاں بھی بیان کی جاتی ہے ان کو شاباش بھی جاتی ہے کھیلوں کے مقابل جات میں شاندار فتح پر کھلاریوں کو شاندار طریقے سے اخراج تحسین اور شکست پر ان کی اصلاح کے نکتہ نظر سے ان کی تنقیز کی جاتی ہے یہ کولم کھیلوں سے مطلقہ ارباب اختیار کو بھی اپنے محاسبی کا موقع فراہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے مطلق کارین کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے کانونی کولم یہ کولم کانون کانون سے کولم زیادتہ مشاورت یا سوال جوابوں کے انداز میں ہوتی ہے صحت سے مطلقہ امور پر ان کالم میں بہت دی جاتی ہے لوگوں کو صحت کے بنیادی معاملات سے آگا کیا جاتا ہے علم نجوم کا کولم یہ کالم زیادہ تر علم نجوم سے مطلق ہوتے ہیں اس میں کارین کو ستاروں کے علم سے آگا کیا جاتا ہے یا آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا یا سال روان اور ستاروں کی چال کے حوالے سے بات کی جاتی ہے سیاسی کالم بھی کارین کے لیے دلچسپی کا باعث بنتے ہیں ان کالم میں سیاست کے نشیب و فراز سے آگا کیا جاتا ہے سیاسی شخصیات کے امال و بحث کی جاتی ہے ان کالم کے ذریعے مختلف مسائل کو بھی سیاسی شخصیات کے سامنے لائے جاتا ہے مختلف منصوبوں کے کارامد یا ناکام ہونے کے حوالے سے بھی باتیں ان کالم کا حصہ ہوتی ہیں ان کالم کو بھی عدب میں شامل کیا جاتا ہے مزاہ یا تنز کے انداز میں سماجی ناہمواریوں پر بات کی جاتی ہے جس سے بات ناغوار بھی محسوس نہیں ہوتی ڈاکٹر انور صدید کے بقول تنز یا مزاہ یا بقاہ یا کالم کو کالم کا مقصد روز مرح کی سماجی زندگی کو سنگ لاخیت سے کہ آپ جانتی ہیں کہ زندگی کیا ہے مشکلات کا نام ہے غموں کا نام ہے تو مزاہ یا کالم تھوڑی دیل کے لیے ہم کو غم کی اس حالت سے نکال کر ہسنے پر مجبور کرتے ہیں ہمارے ذہن کو ہلکہ پھلکہ کر دیتے ہیں جہاں تک صحافت کا آغاز ہے تو اردو میں صحافت کا آغاز کسی حد تک عوض پنج سے ہی ہوا عوض پنج آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک اخبار تھا جو کہ عوض سے نکلا تھا اور اس کے لکھنے والوں میں مشیل سجاد حسین تھے جن کی عدارت میں یہ اخبار شائع ہوتا تھا اس اخبار نے بہت کولم نگار پیدا کیے تربون نات حجر رتن نات سخشار ملچو بیل ستم ضریف اور احمد علی شوق نے جیلہ تر کنزی انداز میں لکھا ازادی سے قبل کے اخبارات میں اس روایت کو مولانا عبدالمجید سالک چراق حسن حسرت حاجی لکلک اور مظفر احسانی نے پروان چڑھایا ازادی کے بعد اگرچہ اس نو کے کالم لکھے لیکن یہ کالم مزان نگاری ادا کیا بہت سے کالم نگار مختلف ناموں سے نکھتے ہیں ان میں احمد عزید قاسمی کے فقاہی کالم کی ابتدا کسیر سیاری سے ہوئی انہوں نے پانچ دریاء اور انکا کے نام سے بھی اخباری کالم لکھے عطا الحق کاسمی کے کالم کے مجموعے روزنے دیوار سے خند مقرر اور کاری چھٹ چکے ہیں انتظار حسین بہت بڑے ناول نگار اور سانہ نگار ان کے کالموں میں تہذیبی اور عجبی موضوعات کو اہمیت دی جاتی ہے ان کالموں میں انہوں نے دھیمے لہچے میں تنس کا دا دیا ہے کالم کے جس کے زندگی صرف ایک دن کی ہوتی تھی اب انہی کالموں کی صدای بازگشت کئی دن تک سنائی دیتی ہے اور کالم اپنے بیسافتہ انداز اور مطنبع موضوعات کے وجہ سے روز بروز ترقی کر رہا ہے طالبات جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کالم کسی رہے ہیں ان مجموعوں کو بھی بہت زوک و شوق سے پڑھ رہے ہیں دیکھا کہ کالم کیا ہوتا ہے کالم نگار کی خصوصیات کومنسی ہونی چاہیے اور کالم کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کالم کی اقسام کیسے ہیں اب میں آپ کو ایک ہمارے شہر کے اور بین الاقوامی اور ملکی سطح پر مشہور کالم نگار کا کچھ تعارف کروان گی تاکہ آپ جان سکیں کہ اگر آپ نے صحافت کو بطور پیشہ اپنانا ہے تو آپ کو اپنے اندر کون سی خوبیاں پیدا کرنی ہیں کس طرح کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو ایسی ہی ایک شخصیت ہے حسن نسار حسن پرانی میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے انقلابی افکار کی وجہ سے مشہور حسن نسار پانج جولائی انیسو قاون کو فیصلہ باد میں پیدا ہوئے حسن نسار نے پنجاب یونیورسٹی لہور سے صحافت اور معاشیات کی تعلیم حاصل حسن نسار نے اپنے پیشہ ورانہ کیریر کا آغاز بطور صحافی انیسو بہتر میں کیا وہ اپنے کالم چوراہ کے لیے مشہور ہے یعنی ان کا جو مین موضوع ہے کالم کا جس نام سے وہ لکھتے ہیں وہ چوراہ ہے اور پھر زمنی موضوعات ہوتے ہیں جن پر وہ اپنے کالم لکھتے ہیں صحافی پہلے اپنے کیریر کا آغاز کیا بعد ازام وہ 2008 میں جیو نیوز پر ٹی وی ٹاک شو میرے مطابق کے سیاسی مبصر بن رہے کہ ان سے سوالات کیے جاتے ہیں سیاست کے حوالے سے اسر حضر پردر پیش مسائل کے حوالے سے اور اس میں حسن نصار ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں حسن نصار نے ایک کتاب 2017 میں لکھی اس کا نام تھا کالے کال اور ان کے کالوں کے کئی مجموع ہیں چراہ کے نام سے چھپ چکے ہیں شاعر بھی ہیں ناول نگار بھی ہیں ان کا ناول آدھی ملاقات نے عدد حلقوں میں بہت بذیرائی حاصل کی شاعری کی کتاب پچھلے بہر کا چان بھی کارئین میں بہت زیادہ مقبول ہے پاکستان کے ایک مشہور کالم نگار اور ثقافتی نقاط ہیں ان کے تیز اور دلجسپانہ تبصرے انہیں ایک متنازع شخصیت بنا دیتے ہیں انہوں نے اپنے نمائیہ کیریر میں بے حساب باتوں کو بے بنیاد کر دیا وہ کبھی بھی دباؤ کے سامنے نہیں چکے ان کے متنازع نظریات کے بابجود وہ پاکستان میں ناصرہ مشہور ہیں باکستان سے باہر ہندوستان اور پوری دنیا میں ان کے مجدہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ملک کے مشہور کالم نگار حسن نسان کا خستار فاصل کیا اب میں ان کے ایک کالم کی بات کروں گی جو کہ حالات حاضرہ کے مطلق ہے بہت ہی پر مغز کالم ہے اور اس مقصدیت سے برپور ہے طالبات آپ اس کا مطالعہ کریں اور اپنی دیلی لائف میں بھی اقبار پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں اور خاص طور پر اس میں کالم کو دیکھا کریں کیونکہ کالم جو ہے وہ ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے یہ کالم حسن نصار نے وزیراعظم کے ایک بیان پر لکھا جو کہ آج کل اخبارات میں شائع ہوا کہتے ہیں کہ کسی اور کے بارے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ نے یا کسی اور نے کیا محسوس کیا لیکن اپنے وزیراعظم کا یہ اپیل نمہ بیان پڑھ کہ مجھ پہ جو گزری بیان نہیں کر سکتا میں کوئی قادر قلام قسم کا کالم نگار نہیں لیکن اچھا خاص سا واجمی سا گزارہ کر لیتا ہوں فالورز بھی ماشاءاللہ ملینینز میں ہیں لیکن ایسی سیچوئیشن کا سامنا کام کام بھی رہا آپ اپنی کیفیت بیان کرنے کیلئے لفظ نہ مجھ رہا اس لئے بغیر کسی تفسرے کے صرف وزیراعظم کا بیان ری پروڈیوز کرتے بھی اتنا کہوں گا کہ یہ ہے ہماری بہتر سال لکل کمائی امران خان جیسے شخص کو بھی کہنا پڑا ترقی یافتہ ممالک پاکستان جیسے ممالک کے طرز مار کرنے پر گوھن کرے طالبات لمحے فکریہ ہے اور حسن اس کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں پاکستان جیسے ممالک کیسے ہوتے پاکستان جیسے سے مراد کیا ہے ملک میدانوں پہالوں سہراؤں دریاؤں جنگلوں سمندروں بیابانوں کھیتوں کھلیانوں وغیرہ کا مجموعہ ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کی اصل اور حقیقی شنافت وہاں کے شہر ہی ہوتے ہیں کسی بھی ملک بنیادی طارق اس کا باسی ہوتے ہیں پاکستان کا مطلب ہے پاکستان یعنی میں اور آپ کیونکہ جگہ اور جیالوجی وغیرہ تو نہ کرزے لیتے ہیں نہ چکاتے ہیں نہ کرزے معاف کرانے میں دلچسپی ہوتے ہیں تو میرے نزدیک رزیر آزم کی اس درد مندہ ناپیل کا مطلب یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے عوام ہم پاکستانیوں کے کرزے معاف دار ہے جس نے کرز عطا کرنے ہے اس کی کوئی خودی نہیں وہ اس کے سامنے سر نہیں ہوتا سکتا جس طرح زبا کیا جانور جو ہے وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا ایسی ہی حالت مکروز ہوتی ہے حسن سر کہتے ہیں پھر وہ بات بھی یاد آتی ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے پھر اپنے ہی ایک مہرے اقتصاد یاد سابق وزیعظم بھی یاد آتا ہے جس کا نام غالب نحمد علی تھا اس نے اشرو پہلے کہا تھا کہ اگر کرزوں کا کلچر چال نکلا تو نوبت وہاں تک پہنچ جائے گی کہ کرزے چکانے کیلئے بھی کرزے لینے پڑیں گے چشم بدور ہم نے ہدا فاصل کر لیا طالبات حسن نصار نے چشم بدور کا لفظ تنزیہ استعمال کیا ہے اور آج ہماری یہی حالت ہے کہ کرزے چکانے کیلئے بھی ہم کرزے لے رہے حسن نصار کہتے ہیں جس کی نتیجے میں آج ہمارے وزیر آزم کو سر عام سے بھی کچھ آگے جا کر یہ کہنا پڑا کہ ترقی یافتہ ممالک پاکستان جیسے ممالک کرزے معاف کرنے پر گوھر کریں کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایسا ہو جانے کے بعد ہم زیرو میٹر اور تازہ دم ہو کر نئے سر سے کرزے لینے کے بعد پھر سے کسی کرونا وائرس کا انکزار کر تاکہ اس کی بنیاد پر ایک بار پھر کر سے معاف کرانے جیسی درخواہ سکھ سہیلی تیرا بانک پن لٹ گیا آئینہ توڑ گئے میسیوں ملی نگمے میرے کانوں میں گونج رہے ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کا حوالہ دینے کی ہم اگر اپنی استعمائی عابطی لکھیں تو مناسب ترین عنوان ہوگا کرزے سے کرونا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم گھروں میں لاک ڈاؤ ہیں ہمیں کرونا جیسی وبا کا سامنا ہے کرونا جیسی وبا جو کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے لگ جاتے ہیں لیکن حسن نصار اس کو ایک نئے انداز سے دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے آگے میرے پر جاتے ہیں اس لیے اپنے پروڈیوسر فاروق کی ایک اوارہ سی نظم پر کالا تمام کرتا ہے کیونکہ یہ نون میم راشد کے رم میں لکھی گئی نظم ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نون میم راشد سے معصرت کے ساتھ کرونا تو تم بھی ہو کرونا تو ہم بھی ہیں کرونا تو ہم سب ہیں زنگ بھی کرونا ہے زیادتی بھی کرونا ہے حق تلفی بھی کرونا ہے بھوک بھی کرونا ہے بھی کرونا کرونا ہے بیکاری بھی کرونا ہے کارو کاری بھی کرونا ہے کبزہ بھی کرونا ہے رشوت بھی کرونا ہے بد کرونا بھی کرونا لمحہ فکریہ ہیں تالوار یہ کرونا کا وائرس تو اب آیا یہ ببائی مرس ہے لیکن ہم کیا کہ رہے ہیں کیا یہ رشوت جو ہے یہ بھائی مرس کی طرح ہمیں چمٹی نہیں ہوئی کیا یہ بد کرداری کارو کارو کاری کبزہ مافیہ بیکاری کرز لینا بھیک مانگنا دوسروں کی حق تلفی کرنا کیا یہ عصیب کی طرح ہم سے چمٹے نہیں ہوئے تو نئی بات کونسی ہے اس لیے حسن عصار کہتے ہیں کہ ان سے ہم نہیں کرونا جو ٹیٹھیوں کے ذریعے پیسے مگوار ہیں ہیں کس طرح سے کیا یہ ساری چیزیں ہمیں وبا کی طرح نہیں چمٹی ہوئیں کیا یہ جو کرپشن ہے پاکستان میں جس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے پھر جو کوئی بھی ملک کو نقصان پہنچاتا ہے جب بھی انویسٹیگیشن کی بات ہوتی ہے تو اس پر کمیشن بنا دیا جاتا ہے کیا یہ سب جو ہیں وہ کرونا وائرس کی طرح ہمیں چمٹی نہیں ہوئیں جو ملاوٹ کر رہا ہے جو گھنگی پھیلا رہا ہے جو تجاوزات کر رہا ہے جو کم تول رہا ہے کیا یہ سب چیزیں ایک وائرس نہیں ہیں ہم نے کب ان وائرسوں سے چھٹکا رہا پانا ہے لمحے فکریہ ہے سوچنا ہے اور حسن عصار کہتے ہیں ان سے ہم نہیں ڈرتے کرونا تو پروٹوکول بھی ہے کرونا تو تشکول بھی ہے کرونا تو ہڈ حرامی بھی ہے کرونا تو کام چوڑی بھی ہے کرونا تو سینہ زوری بھی ہے ان سے ہم نہیں رکھ رہے جا سکھ ہے رہے خدا تیرا اللہ ہی بھوٹا لاوے گا حسن نصار بڑی دکھی دل کے ساتھ لکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں کرونا وائرس جس نے ہمیں لاوڈون پر مجبور کر دیا ہے ہم گھروں میں بیٹھ گئے ہیں لیکن یہ جو کشکول کی عادت ہے یہ جو ہم بھیک مانگ رہے ہیں یہ جو ہم ہڈ حرام بنے بیٹھے ہیں جو ہم کام چور ہیں اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے اپنے فرض کو بھولے بیٹھے ہیں منافقت ہے یہ سب کیا ہے یہ سب کی سب جنہیں وائرس کی طرح ہمیں جنٹے ہوئے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے نہیں ڈڑتے ہم بے ایمانی جو شکاری کے عادی ہو چکے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جا سکھ لیا کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کہ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے گا ورنہ ہمارے کام تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس ملک پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں تو طالبہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے اس سبب کا مقصد نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کالم کس طرح لکھا جاتا ہے کالم کی خصوصیات کیا ہیں بلکہ اس قابل بھی بنانا ہے کہ آپ اپنے ملک کے سیاسی حالات کو جان سکیں معاشی حالات کو جان سکیں آپ نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے کس طرح سے کرزوں کی اس دلدل سے چھٹکارا پانا ہے کرونا سے چھٹکارا پانا ہے کرونا کیا ہے یہ سب کچھ کرونا ہے رشوت بد کرداری قبضہ کاروکاری بھوک بھیک حق تلپی زیادتی اور سب سے بڑی بات کہ اگر ہم اپنے فرائز کو صحیح طور سے ادا نہیں کرتے بے حضیت استاد ہم اپنے اپنا فرز ادا نہیں کرتے طالبات آپ کا فرز ہے کہ آپ دل لگا کر محنت کریں اگر ہم وہ سب نہیں کرتے تو گویا ہم سب جو ہیں وہ برائی کے اس وائرس میں جکڑے ہوئے ہیں تو طالبات آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے ذرہ سوچئے گا اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیے گا کہ آپ پاکستان کی پاکستان کے لیے بامقصد زندگی گزار سکیں اور پاکستان کو بلندی کے راستے پر کامزن کر سکیں